بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم تو بیگ لائنگویچ چینل میں ہوں سلیم خان آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں انگلیش بولنا تو آج کا امارا سوال ہے وہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں یہ آج ہم سیکھیں گے پھر اس کا جواب کیسے دیں گے پھر اس کے بعد کیا اظہار کریں گے کس بات کا کیسے الفاظ یوز کریں گے تو ہم سیکھتے ہیں پہلے اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ آپ کا نام کیا ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں اس کے بعد ایک اور ویڈیو تھی where are you from آپ کہاں سے ہیں یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں یعنی کون سے ملک سے ہیں یا کون سے شہر سے ہیں اس کے بعد ہم نے سیکھا ایک اور ویڈیو میں اس سے پچھلی what do you do for a living for a living یعنی آپ زندگی گزارنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں آپ کی جواب کیا ہے یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اس کے بعد آج کا ہمارا سوال ہے where do you live آپ کہاں رہتے ہیں تو اس کا جواب جب وہ دے گا یا آپ اگر آپ سے کوئی پوچھتے آپ کیا جواب دیں گے do you know icon tower مثال کے طور پر کیا آپ وہ جگہ جانتے ہیں جہاں پہ میں رہتا ہوں do you know کیا آپ جانتے ہیں icon tower icon tower کے جگہ آپ اپنی جگہ لگا دیں اس کے بارے میں کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں دوسرا طریقہ near the library library کے خریب مثال library library کے خریب یا اس کسی بھی مشہور جگہ جگہ کے جگہ کا نام لگا دیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کا گھر ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی محسوس جگہ کہ ہم بتاتے ہیں کہ میں فلان جگہ کے قریب کروں تو کہیں near the library or near the college near the university near the high school near the post office near the airport airport یعنی airport کے قریب رہتا ہوں یا پھر یوں بھی کہہ near the railway station railway station کے قریب یا near the green line یعنی جو railway station ہے railway کا نظام ہے green line near the orange line orange line پھر یہ جواب جواب کو مل جائیں یا اس کو مل جائیں تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے یا تو اس کے بارے میں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا یا میں وہیں پہ رہتا ہوں تو تین جواب اس کے بعد دیکھیں oh yeah ارے ہاں I know it میں اسے جانتا ہوں یا پھر یوں بھی ہو سکتا I live near there میں وہیں قریب ہی رہتا ہوں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں جگہ کا نام وہاں قریب ہی رہتا ہوں یا پھر I'm afraid I don't know it I'm afraid مجھے افسوس ہے I don't know it میں اسے نہیں جانتا جو آپ جگہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ اس کے بعد oh really جب یہ تین جس کے جواب ہو جائیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ کو وہ تین جواب دے یا وہ آپ اس کو جواب دیں یا وہ آپ کو جواب دیں اس کے بعد دوسرا کیا کہا گیا oh really کیا واقعی کیا واقعی آپ نہیں جانتے کیا واقعی آپ وہیں پہ رہتے ہیں کیا واقعی آپ اس جگہ کو جانتے ہیں اس کے بعد پھر ایک بندہ جب جواب دیتے ہو پھر دوسرا پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ کیسے پوچھ گا what about you آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ میرے بارے میں آپ نے پوچھ لیا کہ میں کہاں رہتا ہوں پھر آپ اپنے بارے میں بتائیں what about you یا پھر you بھی ہو سکتا ہے where do you live you کے اوپر زور دینا ہے اس الفاظ کے اوپر where do you live آپ کہاں رہتے ہیں یعنی آپ نے بتائیں پھر جب وہ سوال یہ پوچھے آپ سے تو پھر آپ کیسے جواب دیں گے ویسے جیسے do you know the icon tower مثال کے طور پر near the library near the high school near the railway station near the post office near the university اور وغیرہ وغیرہ جو بھی جگہیں مشہور ہیں کسی کے جگہ کے قریب بتا دیں گے میں وہیں پہ رہتا ہوں پھر جب وہ اب بتائے گا آپ اس کو بتائیں گے تو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے that's a really nice area that's a really وہ واقعی nice area وہ جگہ واقعی بہت اچھی ہے یعنی اس جگہ کے بارے میں یا اگر آپ وہ آپ کو بتائے تو پھر آپ یہ کومنٹس کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ بہت اچھی ہے اس کی تعریف کیلئے تاکہ آپ کی friendship زیادہ بڑھے یا پھر یہ the park there is really pretty جو وہاں پہ جو پارک ہے there is really pretty وہ واقعی وہاں بہت اچھا ہے پارک جو ہے اس کے بعد جو negative کومنٹس ہیں مثال کے طور پر that area has a high crime rate اس area میں has a high crime rate اس میں جرم بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ نہ کریں کومنٹس یا یہ کہ I hear that areas یعنی area really dangerous میں نے سنا ہے کہ وہ area بہت خطرناک ہے جیسے that area has a high crime rate یا پھر I hear that areas really dangerous میں نے سنا ہے کہ یہ area بہت خطرناک ہے اس طرح کی کومنٹس نہ کریں کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کے بارے میں آپ کی جگہ آپ کی شہر یا کسی گاؤں علاقے کے بارے میں اس طرح کہیں تو اچھا نہیں لگتا بلکہ اس طرح اچھے اچھے کومنٹس کریں that's a really nice area وہ باقی مشہور ہے باقی بہت اچھا رہی ہے that's a famous area ٹھیک ہے وہ بہت مشہور ہے تو thanks for watching